سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی آقا مصطفیٰ کریم رعوپ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لڑکے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو دین کے نام پہ نکلیں گے اور وہ اپنے بزرگوں کو برا کہیں اگلوں پہ لانت و ملامت کریں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کنشانی لوگ اپنے بزرگوں پہ ملامت کریں گے یہ قیامت کی نشانی آج آپ دیکھیں ارس کا معاملہ آئے لوگ کہتے ہیں یہ ارس کرنا تو حرام ہے ناجائز ہر دیتت ہے ملاد مصطفیٰ کی بات آئے کہ اس کا کیا تعلق شریعت سے امام حسین کی نیاز کی بات آئے کہ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ ہمارے اصلاف کرتے تھے تو کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا وہ جاہل تھے نادان جتنا علم اُس زمانے والوں کے پاس تھا آج وہ علم کا اجھے حصہ نہیں پہنچ سکتا اپنے بزرگوں پہ ملامت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ساری چیزوں کا ثبوت ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے فتاوہ عزیزی میں شابس العزیز محدیس بہلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام حسین کی نیاز کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں شابس العزیز خود کرتے تھے اور سیب وہ نہیں کرتے تھے ملاد النبی کی نیاز تو ان کے دادا بھی کرتے تھے شاہ ولی اللہ کے والد کرتے تھے آپ گوھر فرمائیں اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے آخر کس صحابی نے مزار پر چادر چڑھایا نادان تجھے پتا نہیں ہے تم سیائے سکتہ سیائے سکتہ کی بات کرتے ہو سیائے سکتہ کا مطلب تمہیں پتا نہیں ہے جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے لارون کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی سب سے پہلی چادر تو رسول اللہ کے مزار پر چڑھی ہے آقا کریم کے مزار پر چڑھی ہے اور مزارات پر چادر چڑھانے کو تمہیں شرط لگتا ہے کیا صحابہ مشرق سے مازاللہ صحابہ سے زیادہ توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے نادانو تم نے توحید مولویوں سے سیکھی ہے صحابہ کے توحید انبیاء کے امام سے سیکھی تھی یہ چودیس چودمی صدی کے بگڑے ملا کی توحید یہ شیطانی توحید ہے شیطانی توحید یہ ہے اللہ میں تجھے مانوں گا کسی کو نہیں مانوں گا یہی جو شیطان نے کہا تھا اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا اور جو تیرے محبوب ہوں گے ان کو بھی مانوں گا اس لیے فرشتوں کا قرداد شیطان بنا دیا گیا اور جبریل کو ہنگان اس توحید کے صدقے میں فرشتوں کا سردار بنا دی تو جبریلی توحید پر چلو نارے رسالت جبریلی توحید پر چلو ابلیسی توحید پر مت چلو ابلیسی توحید یہ جانی کہکے گزر جاتے ہیں ہضرت مہین الدین حجمیری کہکے گزر جاتے ہیں حضرت حسین کہکے گزر جاتے ہیں حضرت حسین کہکے گزر جاتے ہیں اپنے مولوی کی بات آئے تو چار سے سطر میں جب تک القابات نہیں کہے اس مقت سے تک دل کو تھندک نہ پہنچے لیکن اللہ ہو اکبر جب امام حسین کی بات آئے تو حضرت حسین کہکے گزرتے ہیں حضرت حسین کہکے گزرتے ہیں نادان جو تیرہ مولوی مولوی کہلانے کے قابل ہوا ہے وہ امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے اگر وہ قربانی نہ دیتے تو خدا جانے دین کیا ہوتا کم سے کم نام نہاد ہی صحیح دیندار تو ہو کلمہ پڑھنے والے دین سے نہ صحیح نام نہاد ہی ہو لیکن ہو تو صحیح نجدیو اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ صحیح نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احساس گیا تو یہ بزرگوں پہ جو ملامت ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے پیشانی موسیقی